Hello everyone, hi تو اب ہم آج بات کرنے والے بھائی نا جیسے کئی بچے بولتے ہیں سر ایگزام میں بہت سارے نمبر چلے جاتے ہیں سر سلی مسٹیکس کے کاران تو سر کیسے ایمبرو کریں سر کیلکولیشن والی مسٹیک ہو جاتی ہے سر کوششن گلت مار کرتے تھے سائی سول کرتے ہیں مار گلت کر دیتے ہیں تو کیسے صحیح کریں ان مسٹیکس کو اور ہر پیپر میں ہو رہی ہیں ایسی گلتیاں یا پھر میرے پلیٹو آ گیا ہے میرے مارک سے سوپر بڑی نہیں رہے جیسے مال لو لیٹسے نیٹ میں سکس انڈیڈ سوپر مارک نہیں جا رہے ہیں یا پھر جے ہی میں تمہارے بھائی دھائی سو سوپر نمبر نہیں جا رہے ہیں تو سر کیا کرے سوپر کیسے کرے ہیں ہمارا اٹک گیا ہے نمبر ان سب کا سولیشن ہوتا ہے جو تم پیپر دے رہے جس طریقے سے اس کو انیلائز کرنا پیپر جو تم دے رہے میں ہم اپنے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو یہ تیسٹ انیلیسز فارم ہے جو میکسیمم کوٹا کی کوچکس میں ہم فل کرواتے تھے میں بھی فل کرواتا ہوں اپنے شوئنٹ سے تو یہ فارم کی لنک تمہیں دسکرپشن میں مل جائے گی ہے یہ گوگل فارم ہے گوگل شیٹ پہ بنائے ہوئے تو اس شیٹ پہ تمہیں ایڈٹ نہیں کر پاؤ گے تو اس کو کوپی کر لے اور اپنے خود کی ایک نئی گوگل شیٹ کرنا پیش کرنا اور وہاں پہ تمہیں فل کرنا ہے ہر ایکزام کے باتے سے فل کرنا ہے چاہو تو پرنٹ آؤ نکل باگے فل کر سکتے ہو تمہاری مرضی ہے پر فل کرنا ہے تو اس میں اپنے بات کریں گے کتنے طریقی گلتیاں ہوتی ہیں ایکزام میں پہلے آئیڈنٹیفائی کرنا ہے صحیح طریقے سے اور پھر اس کو کس طرح سے صحیح کرنا ہے کس طریقی گلتی کو کس طرح سے صحیح کرنا ہے بھائی ایکزام میں چھوٹ جاتا ہے سپیٹ کم پڑتی ہے یا پھر گھبرا جاتے ہیں جو بھی ہے جو بھی طریقے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں اپنے بات کرنے والے ہیں تو بیڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے تو جنہوں نے یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے اس کو سبسکرائب کرلو اس پر بہت سارے لیکچرز بغیرہ پورا کونٹنٹ بہت ساری چیزیں کمپلیٹی پھری میں اپلوڈڈ ہے تم چیک کرو گے تمہیں پتا چل جائے گا جو بچے انسٹاگرام پر انسٹاگرام پر فولو کر سکتا ہے اس پر میں لائیو آتا ہوں انٹریکٹ کرتا ہوں کوئریز لیتا ہوں ساتھ میں سب سے امپورٹنٹ ہے ٹیلیگرام اس کو جو بھو پولو کر لے کیونکہ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں میرے جو بھی نئے بیچس آ رہے ہیں چاہے وہ آئی تی جائی کے لئے چاہے نیٹ کے لئے اس کے سارے اپڈیٹس یہاں پہ ہوتے ہیں جیسے ابھی ریسینٹلی ٹویلس جینیوری کو ایک سٹارٹ ہوا ہے نیٹ کے بچوں کے لئے تو جو بھی نئے بیچس ہوتے ہیں یا پھر ٹوینٹی ٹوینٹی فور والے بچوں کا کب آنا ہے بچ سارے اپڈیٹس تم کو یہیں پہ ملتے ہیں تو نیٹ کے بچے نیٹ بالا فولو کر رہے ہیں ایٹ جائی کے بچے ایٹ جائی بھالا ہے اور اس کی ان ساری چیزوں کی لنکس تمہیں دسکرپشن میں مل جائے گی تو تمہیں یوزر آپ کو کلیک انڈیو بلکیز دے رہے ہیں پھر ایک سوالکس کی ویب سیٹ بہت ایمپورٹن ہے اس کو جہو چیک کر لینا اس میں پورا جو کٹا کا مٹیریل ہے ہم اس کو کریٹ کر کے اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور اس کے پر اپڈیٹس بنا کے ڈال رہے ہیں ساری ڈی پی پیس ڈال رہے ہیں نیٹ کے بچوں کے الگ جی کے بچوں کے الگ اور ہر کوششن کا ویڈیو سولیشن وہ بھی کوٹا کی ٹاپ ایکٹیس بنا رہے ہیں وہ سارے ویڈیو سولیشن تو اس کو دیکھنا ہے انڈیز ایڈ پری ہے اور ساتھ میں انک ایڈمی پہ مجھے جنوب جا کے فولو کر لینا انک ایڈمی پہ جاؤ گے تو یو بل پائنڈ میون در ٹاپ نیٹ کے بچے بھی جی کے بچے دونے میرے جو بیٹس ہوتے ہیں دونوں میں آتے ہیں نیٹ میں الگ آتے ہیں جی میں الگ آتے ہیں اور سارے کوٹا کے بیسٹ ٹیچرز کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس پہ مجھے فالو کر لینا انک ایڈمی پہ تو میرے جو بچے انک ایڈمی پلس کا سبسکرپشن لے کے پروپر مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ لوگ پیزکس لائیو کو ڈیوز کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنے سے تمہیں 10% آف ملے گا اور ساتھ میں میری بہت ساری فری لائیو کلاسز بھی ہوتی ہیں انک ایڈمی پہ جو ہر روز ہوتی ہیں جس میں میں تم سے بات کرتا ہوں انٹریکٹ کرتا ہوں وائس وال پہ بھی انٹریکٹ کرتا ہوں تو اس کے لئے بھی انک ایڈمی پہ فالو کر سکتے ہیں اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گی لگ بگ ہر روز ہوتی میری کلاس ہے جنرلی 145 پی ایم سے 245 پی ایم پہ ہوتی ہے پر ٹائمنگ چینجز اس بوس ٹائمنگ کا اپ ڈیٹ بھی تمہیں ٹیلی گرام پہ ملتا ہے کب کونسی کے لازے وہ سارے اپ ڈیٹس ٹیلی گرام پہ آتے اس لیے یہ سب سے ڈیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آ رہا جو بھی بچے فیزکس لائیو کوڈ سبسکیپشن لینا چاہتے ہیں اگر سبسکیپشن لینے سے پہلے تو ہمارے لئے کونسا بیچ رہے گا میں کیسے تیاری کروں گا میری لئے آن لائن سہی ہوگا آف لائن سہی ہوگا کوئی بھی تو یہ میری ٹیلی گرام آئی ڈی اس پر مجھے میسیج کر سکتے ہو پی جے سر انکارڈ میں کہ سر میری یہ مجھے سبسکیپشن لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو مجھے ایک بار انٹریکٹ کر لینا سبسکیپشن لینے سے پہلے ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں رب ان کو ٹیسٹ انلیسز کا فارم کس طریقے سے فیل کرنا ہے پہلے تو فیل کرنے کی بات کرتے ہیں مالو ابھی تمہارا ٹیسٹ ہوا مالو ہے نیٹ کا ہوگا ہے جی ای مین کا ہوگا ہے جی ای ایڈوانس کا ہوگا جو بھی ہوگا ہے تو اس پر تمہارے ہر کوششن ہے جیسے لیٹ سے کچھ بھی لے لیتے ہیں نبی کوششن تھے لیٹ سے تو نائنٹی کوششن تمہیں فیل کرنے ہیں جب پہلی بار فیل کرو ایک دو بار تمہیں جیادا سمجھ لے گا کیونکہ ابھی تم فارم کو سمجھ رہے ہو بعد میں سپیٹ بہت بڑھ جاتی ہے پندہ بیشمن میں ہو جاتا ہے پورا کام اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اگر یہ نہیں کر رہا تو بیٹا تم نے جو پیپر دیا پیپر جو تم نے تین گھنٹے میں دیا اس کا تم نے فیپٹی پرسنٹ پرپس فور پیٹ کر دیا وہ برباد کر دیا کیونکہ تم نے پیپر تو دیا پر اس کے بعد جو نسکر سے نکلا وہ تو سیکھا نہیں تم نے کیا گلتیا کری اور اس سے تمہیں کیا سیکھنا ہے بہت ایمپورٹنٹ پارٹ ہے مطلب this is not something which is like تم اسکپ کر سکتے ہو نہیں یہ تمہیں کننی کا نکہ کئی بچوں سوچتے ہیں میرا آدھا گھنٹے لگیا میرے ایک گھنٹے لگیا ہے یہ میرے سمئے کی برباد یہ ہے نہیں اگر یہ نہیں کرو گے تو بہت زیادہ دکھت ہوگی ہر رینکر ہر ٹاپر کرتا ہے ایک بھی ایسا بچہ نہیں جو رینک لے گیا جو ٹاپ کر رہا ہو اور اس نے تیسٹ انلیسس نہ کرتا ہو ایکزام کے بعد اب وہ الگ بات ہے تمہیں کتنا سمئے لگتا ہے ایک گھنٹے لگتا ہے آدھا گھنٹے لگتا ہے پندہ میٹ لگتا ہے وہ ڈپینٹ کرے گا سٹارٹنگ میں زیادہ سمئے لگے گا تو دیکھو سب سے پہلے تو تمہیں لکھنا ہے کہ کونسا کوششن تم نے اٹیمٹ کرا اٹیمٹ کا مطلب کیا ہے اٹیمٹ کا مطلب ہے کہ تم نے جس کا آنصر OMR میں مارا یا پھر آن لائن اگزام میں آن لائن میں مارا جس کا آنصر مار کر کے آئے ہو جیسے مال لائن پہلا کوششن تم نے مارا تو اس کو ٹک کر دو یا سلک دو جو بھی ہے سیکنڈ بھی تم نے اٹیمٹ کرا تھرڈ والا تم چھوڑ کے آگئے اس پہ تم نے کوئی مطلب ببل ہی نہیں کرا کچھ نہیں مارا تو بھئی تھرڈ والا چھوڑ دیا فورت کر دیا تو مال لائن پھپ نہیں کرا ٹکس کر لیا مال لائن سیبند کر لیا لیٹسے دس ہی کوششن اگزام میں ابھی مال لائن اگزام میں دس کوششن ہے مال لائن پھپ نہیں کر پا کچھ بھی اپنے رینڈم ڈیٹا لے لیا ہے تو بھئی یہ سب سے پہلے تو یہ پھل کرنا ہے اب دیکھو جو اٹیمٹ کر لیے تو تم یہاں پہ آوگے یہ سب سے ایپورٹنٹ سیکشن یہ میں بعد میں بتاؤں گا جو اٹیمٹ نہیں کرے مطلب جن کا آنصر تم نے اوئیوان میں نہیں مارا کراوس والے اس کے لیے تمہیں ہاں پہ آنا ہے کراوس والوں کے لیے تمہیں یہاں پہ آنا ہے اب تمہیں یہ پتا کرنا ہے کہ تمہیں اٹیمٹ کیوں نہیں کر پا اس کوششن کو تو جنرلی آنصر نا مارنے کے دو ریزن ہوتے ہیں یا تو بھئی اینڈ میں جا کے ہمیں پر سمیں نہیں بستا تو بھئی اس لیے نہیں کر پا یا پھر ہمیں آتے ہی نہیں تھا ہم نے کوششن پڑا ہمیں کوئی آئے ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا بھئی کیسے کرنا ہے یا پھر بھئی اٹھے ہمیں پڑا نہیں تھا یا پھر پڑا بھی تھا پر مجھے سمجھ میں نہیں آئے کیسے سول کرنا ہے تو یہاں پہ کرنا تو تمہیں ریزن پتہ چل گئے ثرڈ کوششن تم نہیں کر پا کیونکہ تمہیں نہیں آتا تھا مال لو five question five question بھی تمہیں اس لیے نہیں کر پا کیونکہ تمہیں نہیں آتا تھا مال لو یہ last کے تین کوششن چھوٹ گیا کیونکہ تمہارا سمیت سماعت ہو گیا ہے نا examiner بھائی OEMR لینے لگا ہے یا پھر تمہارا سمجھ جو بھی ایک سماعت ہو گیا تو لاشت کے تین کوششن تم اس لیے نہیں کر پیلٹ سے تو یہ ہمارے تو insufficient time تو اب ان گلتیوں کو صحیح کیسے کرنا ہے ان سب پہ بھی میں بات کروں گا پہلے میں بتا رہا ہوں فارم پل کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب آجو بھائی یہ پانچ کوششن تم نے نہیں کرے اب یہ پانچ کوششن جو تم نے کرے ہیں اب اس میں سے تم چیک کرو بھائی کتنے صحیح ہوا کتنے صحیح نہیں ہوئے تو جو صحیح ہو گیا تو بہت اس میں تو کوئی دکھت نہیں ہے جو نہیں ہوئے وہ ہے سب سے دکھت ہوا بھائی تو مالو بھائی پیلا کوششن تم نے کرída وہ صحیح ہی ہو گیا دوسر تم نےποی آٹیمٹ کریا وہ بھی صحیح ہو گیا مالو چواندہ کرji بھائی چواندہ صحیح نہیں صحیح نہیں ہویا اب اس میں یہ پھل نہیں کرنا ہے یہ تو وقت در تم نے سیوگا تو بھئی اس میں سے جب کریک ہوا ہے اس کی چرتا نگنیاں وہ تمہارا ہے اب تمہارے جو غلط ہوئے orchest مجھے جس میں لگائیں اس میں تجاندیخریت تمنٹ کراؤکار ڈیمری woman تو دیکھو اب یہاں پہ دیکھو یہ بھی بہت اور یہ honestly کرنا ہے کہ بھائی ساپ conceptual error تھا یا silly mistake تھی کیونکہ دولوں کے الگ طریقے ہیں بھائی صحیح کرنے کے بہت honestly feel کرنا ہے conceptual error مطلب بھائی تم نے غلطی concept apply کر دیا تم کر کے آگے kinetic friction تھے لگنا تھا static friction تو بھائی وہ conceptual mistake ہے تمہیں concept نہیں آتا تھا وہ سیکھنے کا موقع ہے وہ سیکھنے کا موقع ہے اس لیے غلط ہوا ہے نا بٹا یہ چیز ہے اگر ابھی کر لوگے نا تو final exam میں نمبر آ جائیں گے final exam میں غلطیاں نہیں ہوں گی ہے نا آگر ابھی نہیں کرنا تو بہت دکت ہوگی final exam میں پھر تو یہ ہوگی ہے نا تمہیں پتہ چلا کہ بھائی fourth question اس لیے غلط ہو گیا کیونکہ conceptual error تھا اپنا اپنے concept ہی غلط لگا دیا ایسٹیٹک سے ہونا تھا اپنے kinetic friction لگا دیا ہے نا یا پھر conservation of momentum لگنا تھا اپنے conservation of energy لگا دیا بھائی concept ہی نہیں آتا تھا اس لیے غلط ہوا نا اب ہو سکتا ہے بھائی seventh question جو ہے seven question اس کا concept آتا تھا مالو مالو ہے نا ہے بھائی thermodynamics ہے بھائی یہ تو تمہیں آتا تھا solve کرنا تو اس میں concept جو غلطی نہیں اس میں ہوئی ہے تمہاری silly غلطی silly mistake اب silly mistake بھی کئی طریقے کی ہو سکتی ہے نا جیسے most common جو four silly mistakes ہیں بھائی یہ اتنے سالوں سے نو سال ہو گئے جتنے بھی سال ہو گئے issuant سے interact کر رہا ہو جو یہ generally چار طریقی silly mistakes بھائی کرتے ہیں maximum بچے نا اس کے علاوے بھی اگر کوئی mistake ہے تو بھائی تمہیں ہاں پہ اپنا column add کر سکتے ہو اگر تمہیں لگتا ہے تم کوئی نئی طریقی غلطی کرتے ہو بھائی تم نے invent کر دی کوئی نئی طریقی silly mistake تو اس کا column add کر دی نا google sheet ہے بچے کوئی بچہ بھی چلا لے گا ہے نا جی نیٹ کی تہیاری کر رہو اتنا تم کر لوگے نا right click کرنا add a new column کر دینا ایک column add کر کے لکھ دینا بھائی نا باقی generally یہی چار ہوتی ہیں بھائی غلطی ہیں نا ٹھیک ہے silly mistake تو دیکھو کس کس طریقی ہو سکتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں سب سے common بالی ہے بھائی calculation error بھائی سارا concept صحیح تھا یہ تھا 4 into 2 لکھ کے آگے مال لے 4 into 2 10 لکھ دیا بھائی 4 into 2 لکھ دیا 10 final answer غلط آگے negative ہو گیا ٹھیک ہے مال لے نا calculation یہ بھی بہت common ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقی multiplication division کچھ نہ کچھ calculation غلطی کر دیتے ہیں اب ہے confused with the options بھائی یہ بھی نہیں یہ بھی پتہ کیا ہوتا ہے تم نے answer نکالا ہے تم نے answer تو صحیح نکال دیا تم نے پورا صحیح solve answer صحیح نکالا تمہیں تو option select object paper option کسی اور format اس میں تھوڑا گھما پھرا کے دے رکھا answer ہے ایسا جے ہی میں ہوتا ہے option تو گھما پھرا کے دے رکھے ہیں تو تم نے صحیح نکالا تھا پر تم صحیح option کو نہیں پہچان پائے تم غلط مار کر کے آگے یا جلد باجی میں تم نے کر دی option میں confused ہوگے صحیح solve پورا answer بھی صحیح تھا پر option میں confused ہوگے جس format میں وہ چاہ رہا تھا اس format کو نہیں پہچان پائے یا جلد باجی میں گل بڑ ہو گئی confused ہو گئے option کے ساتھ ہے wrong answer یہ بھی ہوتا ہے سب صحیح کر دیا بھائی صحیح کر دیا مالو answer آیا 10 B option تھا 10 دیکھا بھی صحیح پر مار کر دیا OMR میں کر دیا C کیوں کر دیا کر دیا بس بہت common گلتی ہو جاتی بھائی صحیح کر دیا OMR میں جب غلط مار کر دیا یا پھر final میں غلط مار کر دیا یہ بھی ہو جاتا پتہ کرو بھائی یہ والی غلطی ہو رہی ہے misinterpreted question کیا تھا بھائی تم exam میں جانے سے ہی پہلے کر کے گئے تھے تم exam میں جانے سے ہی پہلے electric field کو question کر کے گئے تھے تم نے دیکھا یہ تو بالکل same question یہ تو وہی question تم نے پھٹاکسی تم نے کرا تم نے من نکال دیا تم نے electric field نکال دی اور آنسر مار دیا تم نے question پڑھائی نہیں اس میں تو وہ پوچھاتا electric potential پوچھ رہا تھا مال لو تم نے دھیان نہیں دیا مطلب تم نے question کو ڈھنگ سے نہیں پڑا جلد باجی کر دی یا پھر تم question کا کیونکہ exam میں جلدی تو ہوتی ہے سامنے تو بھائی کم ہوتی ہے گھر پہ بہت کم ہوتی ہے exam میں ہوتی ہے silly mistake پالی چیز ہے گھر پہ تو کبھی کب آ رہا ہوتی ہے تو بھائی مطلب تم question کو electric field نکال دی potential پوچھاتا اس نے یا پھر اس نے پوچھ لیا تو بھائی یا پھر اس نے پوچھاتا incorrect option تم correct مار کے آگئے تو بھائی question کو تم نے misinterpret کر دیا question کو ڈھنگ سے نہیں پڑا تمہاری گلتی تھی یا پڑھ کے تم سمجھ نہیں بھائے بھائی misinterpret کر دیا بھائی تو دیکھو بھائی تو یہ ہے اس طرح کی گلتی ہے تو ان کو کیسے ثہی کرنا ہے آپ دیکھو ایک ٹکت ہو رہا ہے کہ کئی بچے identify نہیں کر پائیں گے کہ میرا جیسے غلط ہوا وہ conceptual error کے قارن غلط ہوا کہ wrong ہونے کے قارن غلط ہوا تو اس کو identify کرنے بہت آسان طریقہ دیکھو بھائی یہ جو تمہارے صحیح ہو گئے ان میں تو دکت نہیں ہے ان تین کو تو چھوڑ دو ہے نا اب یہ جو تمہارے رہ گئے ہیں جو cross ہیں یہاں پہ دیکھو جن کو attempt نہیں کرا ہے نا یا پھر جو تمہارے غلط ہو اس میں دیکھو میں بتا رہا ہوں کیا کرنا ہے تمہیں خراؤس بانوں پہ دھیان دے یہ تمہیں فارم فیل کر دیا مال لے نا لیٹسے یہاں تمہارا ہوا تھا conceptual error اس میں conceptual error نہیں تھی اس میں سلی مستک کی ہے تو اس cross کے بعد ادھر آؤ اس میں تمہیں calculation کچھ بھی مال لے ایسے ہر question میں تمہیں فیل کرنا ہے اب یہ اپنے دسی question لیں جب اتنے question ہوں گے تمہیں دیکھو گے تو دیکھو ہمیں بتاتے ہو سب سے پہل اس پہ آؤ attempted پہ آؤ تو attempted پہ دیکھو کوئی دکھت نہیں اس کو گھر پہ جا کے solve کرو تھرڈ والے کو آرام سے بیٹھ کے solve کرو سمجھے اس لیے کسی لوگوں کے ایک گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ بھی لگ جائے تو اس میں کوئی دکھت بالی بات نہیں کیونکہ کئی question تمہیں exam میں اس لیے solve نہیں کر پہ کیونکہ کم سمیتا گھر پہ آگے تم solve کر لی تو یاد رکھنا اگر exam میں تمہیں 20 question چھوڑے 20 میں سے تو اس میں سے 10 question solve ہو جائیں گے تو immediately solution نہیں دیکھے گا یہ اگلی کلتی ہوتی ہے کہ بھائی third question غلط ہوگا اس کا solution دیکھنے لگے نہیں بھائی ہے پہلے خود سے ایک بار اور ٹرائمار آرام سے بیٹھ کے solve کر تجھے پتہ چلیا نا تو نے غلط کرنا ہے آرام سے بیٹھ کے solve کر زیادہ جلدبازی نہیں کرنا بھائی اچھے سے کرا جاتا ہے analysis کیونکہ بہی improvement ہے مطلب جلدبازی کی تکر میں analysis نہیں کر رہے ہیں بچے اس کو پھر سے solve نہیں کر رہے اس question کو تم دیکھو کہ maximum question میں جو question تم غلط کر کے آئے ہو وہ تمہارے solve ہو جائیں گے تو مطلب وہاں پہ دکھت کونسیپٹ چل نہیں تھی یہ سمجھو اگر مان لو تم نے اس کو attempt کر رہا اور attempt کر کے غلط ہو تم نے دیکھا غلط ہے گھر پہ جا کے یہ solve ہو گیا وہاں پہ تو اس لئے تم نے چھوڑ دیا تو question attempt نہیں کر رہا تھا attempt نہیں کر رہا تھا یہ question تم نے attempt نہیں کر رہا تھا کیوں کیوں کی تم اس سمجھو نہیں تھی پھر گھر پہ جا کے تم نے جب آرام سے پڑھا تمہیں solution دیکھ گیا تو یہاں پہ دکھت تمہاری concept والی نہیں ہے یہاں پہ دکھت ہو سکتی exam pressure والی exam pressure میں آتا ہوا question تم نہیں کر پا ہے یا پھر اس سمجھ میں solution hit نہیں کر رہا تو اس کا solution یہ ہوتا ہے بہت سارے موقٹس دو جو indeed ہوتے ہیں جب اپن ہر week ہر منت دیتے ہیں اور پھر end میں جا کے تو لگ بہت ہر روز دیتے ہیں تو جب تم اتنے موقٹس دیتے ہو نا یہ دکھت solve ہو جاتی ہے یہ اتنی بڑی دکھت نہیں ہے لوگ exam fear سے ڈر رہے ہوتے ہیں جب تم بہت سارے موقٹس دیتے ہو نا ڈرنے کی بھی ایک limit ہوتی ہے جس ہی سے ڈر لگتا ہے اس کو بار بار کرتے ہیں تو ڈر چلا جاتا ہے تو یہ تمہاری دکھت ہوئی اگر گھر پہ solve ہو گیا ہے نا یہ question تو مطلب تم pressure کے قرارن solve نہیں کر پائے تھے اس لیے نہیں کر پائے تھے pressure کی دکھت ہی ہے تو وہ over the time solve ہو جائے گی اگر تم بہت سارے موقٹس دیتے ہوگے ہاں اگر تم موقٹس دینا ہی بند کر دوگے پھر تو بٹا کوئی نہیں بچا سکتا کئی بچے ڈر کے مارے ہیں کہ بھائی میرے غلط ہو جائیں گے میرے نمبر کمائیں گے ممی باپا ڈاٹیں گے موقٹس نہیں دیتے بٹا پھر تو ہم ختم ہو چاہے تمہاری کتنی اسی بھی پڑھائی ہو موقٹس دینا ہے چاہے ڈیرو نمبر ہے چاہے ڈیرو نمبر ہے موقٹس دینا ہے موقٹس نہیں دوگے تو نہیں ہونے والا ہے سیلیکشن ڈرنا نہیں ہے تمہارا ڈر کب جائے گا ڈرتے رہتے ہو تم اگر تم ڈرنا بند کرو گے دوگے نا اور یہ پروپر کرو گے تم دیکھو گی دیری دیری improvement ہوتا ہے کیونکہ test تمہاری سچا ہی سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے تمہیں final exam نہیں دینا ہوتا اپنی rank پتا کرنے کے لئے تمہیں ہر روج پتا چلتی ہے اپنی rank ہر test کے بعد تمہیں پتا چلتی ہے تو اس میں demotivated نہیں ہونا ہے چیزوں کو صحیح کرنا ہے improve کرنا ہے سیکھنا ہے اب مان لو تمہیں 5th question بھی تمہیں مار کر کے نہیں آئے تھے اب یہ غلط ہو گیا تمہارا یہ والا question تمہیں گھر پہ solve کرنا گھر پہ بھی تم سے solve نہیں گوا کوئی بات نہیں بٹا یہ ایک opportunity ہے مطلب 5th question میں جو concept لگ رہا ہے وہ تمہیں apply کرنا ہی نہیں آتا اب اس کا solution دیکھو کہ بھئی کیسے کرتے ہیں یا پھر teacher سے جا کے class میں discuss کرو تو تمہیں پتا چلے گا بھائی یہ تمہیں ایک نیا question نئے طریقہ question اس سائیب کا concept تمہیں ابھی تک کبر نہیں کر رہا تھا تمہیں ایک نئے طریقہ question کرنے کو سیکھنے کو ملا تو یہ learning opportunity ہے بھائی اس لئے بہت سارے موقعز دینے ہوتے ہیں تمہیں پتا چلا ہے اس طریقے concept کیسے apply کرتے ہیں اس کو کیسے کرتے ہیں تو یہ learning opportunity ہے تو بھائی test analysis نہیں کر رہے ہو تو تم بہت زیادہ نقصان کر رہے موقع test کا تمہیں 50% purpose ختم کر دیا ہے 50% جو خائدہ تھا وہ تمہیں نہیں لیا اب آجو ادھر پہ یہ insufficient time بھائی exam میں پڑی نہیں پائے بھائی سمیں ختم ہو گئے 8-10 میں پڑی نہیں پائے کوئی بات نہیں گھر پہ بیٹھ کے solve کرو اب ان میں سے جو solve ہو جائے اچھی بات ہے جو solve ہو گئے وہ تو تمہیں آتا تھا بس speed کے کیونکہ سمیں کمتا ہے اس لئے چھوٹ گیا جو solve نہیں ہوا اگین اس کا solution دیکھ کے سیکھ لو بھائی وہ concept missing تھا وہ سیکھ لو وہ concept ہے اب دیکھو insufficient time بالی جو ہوتی ہے اس کے بہت سارے ہیں ایک تو بھائی mock test دینے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے تم گلت طریقے سے دے رہے ہو اس پر میں already discuss کر چکا ہوں ایک ویڈیو میں نے بنا دیا ہے اس کی link میں description میں ڈال دوں گا how to give mock test proper دو ویڈیو بنائیں mock test ایک ہے mock test میں نمبر نہیں آ رہے تو کیا کریں اس کی link بھی ڈال دوں گا ایک ہے mock test exam میں کیسے دینا ہے تاکہ تمہارا paper وغیرہ نہ چھوٹے ایک تو صحیح طریقے سے تمہارا mock test دینا ہے تو یہ والی دکھت solve ہو جاتی ہے یہ دکھت مجھے بھی بہت ہوتی تھی اپنے جوانے میں تو صحیح طریقے سے جب تم دینے لگتے ہو تو یہ والی دکھت ختم ہو جاتی تمہاری ہے insufficient time اس کے علاوہ تم جتنی زیادہ practice کرو گے جیسے جنرل ہی جب ہر week quizzes ہوتے تو یہ والی دکھت ہو سکتی ہے کیونکہ تم نے ابھی اتنی practice نہیں کری پر جب ہر chapter میں بہت سارے question practice کرو گے جتنے question practice کرو گے تمہاری speed بڑھتی جائے تو اس کا solve کرنے کا طریقہ یہی ہے practice and صحیح طریقے سے mock quiz دینے اس پر ویڈیو بنا دیا ہے اور لیڈی دیکھ لینا اس کو ٹھیک ہے اب آؤ ان پر جو correct ہو گئے وہ تو ٹھیک ہے جو correct نہیں ہوئے تو جن میں جیسے یہ fourth والا correct نہیں ہوا کیونکہ concept چلے رہتا اس کو گھر پہ try کرو ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو پھر سے وہ opportunity یہ سیکھنے کی وہ concept missing تا سیکھو بھائی جو غلط ہوا جو attempt نہیں کراتے جو غلط ہو اس کو سیکھو اس concept کو سیکھ لو تمہارا improvement ہوا ہے تم سیکھو تمہارے concept improve کریں تمہیں اچھے question مل گئے جو تمہیں نہیں آتے تھے اچھا ہونا ابھی مل گئے اب final exam میں ہو جائے گا اچھا ہونا ابھی مل گیا final exam میں ہو جائے گا solve ٹکس تے دیکھو تمہیں correct نہیں کر رہا تھا اب اس میں تمہیں گھر پہ جا کے solve کر لے جو بھی ہے اس میں تمہارا conceptual error نہیں ہے اس میں ہوئی ہے کوئی silly mistake اب identify کرو کونسی silly mistake ہوئی calculation error یہ ہوا یہ ہوا اور دیکھو یہ data اصلیت میں جب تم کم سے کم 5 سے 10 exam دو گے تب یہ data بہت کام آئے گا end میں جا کے total score لکھا کر ہوئی end میں جا کے total score لکھا کر ہوئے physics میں اتنے question تھے 2 question میں calculation error ہوا confuse کسی میں بھی نہیں ہوئے wrong answer ایک میں بھار کر رہا misinterpret اتنا کر رہا اور پھر ایک الگ sheet بنا کر رکھنا جس میں exam 1 exam 2 exam 3 اور پورے number لکھنا کہ بھئی اس exam میں اتنے calculation error تھے ایک الگ chart بنا لے خود سے بنا لے تو مال لو تم جب 10 exam میں یہ data اکٹا کرو گے تو تمہیں پتہ چاہے گا maximum time مطلب تم نے 10 exam میں تمہیں پتہ چاہے گا maximum time تو میں calculation error کرتا ہوں تو اب اس کو improve کر سکتے ہیں کیسے کریں گے وہ میں بتا رہا ہوں دیکھو ہوتا کیا ہے دیکھو علاج کرنے کے لیے سب سے پہلے بیماری کا پتہ ہونا چاہیے ہر ایک انسان کا تو میں پہلے اپنے بیماری پتہ کرنے ہوں میری دکھت کیا ہے وہ ایک پیپر میں پتہ نہیں چلے گی وہ 8-10 پیپر میں پتہ چلے گی جتنے زیادہ پتہ چلے گی اور ایک بار بیماری کا پتہ چل گیا تو solution ہو جائے گا silly mistake بالی دکھت ہمیشہ کیلئی جیسے تمہیں پتہ چلا بہت سارے پیپر دینے کے بارے میرے 90% تو calculation error والی گڑ بڑے ہیں کیسے صحیح کریں کیسے صحیح کر سکتے ہیں تو کیسے صحیح کر سکتے ہیں calculation error ایک تو جب تمہیں یہ پتہ چلتا ہے یہ تمہارے جیسے 10 exam کا data cuttہ ہو گیا ایسا final exam میں جانے سے پہلے کم سے کم 50 سے 100 exam data cuttہ ہو جاتا ہے اگر دھنزے پڑ ہو تو تو تمہیں پتہ چل گیا 90% time یہ ہوتا ہے تو جب تمہیں final exam دینے جاؤ گے اگلا جو بھی mock test دوگے اس سے پہلے پس یہ data دیکھ لیں 90% time میں calculation error کر رہا تھا یہ ڈرنا نہیں ہے بیٹا تمہارے دیماغ میں تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہاری calculation mistake ہوتی ہے اب جب تمہیں exam میں بیٹھ ہوگے تو تم اپنے آپ back of the mind تمہارا back میں subconscious میں تمہارے mind کو پتہ ہوگا میں calculation mistake کرتا ہوں تو مجھے alert رہنا ہے تو تم اپنے آپ زیادہ alert رہوگے اور تم دیکھو کہ تمہاری mistake تمہیں پتہ چل گیا تم ہر question میں زیادہ alert رہوگے اور تمہاری mistake اپنے آپ بہت کم ہو جائے گی اگلی چیز calculation error کم کرنے کا ایک طریقہ ہے جو روڈوم نے mention کر رہا ہے کہ بھائی physics کے question variable جیسے تمہیں acceleration نکالنا ہے تو پہلے پورا solve کرلو اب acceleration کا answer آگیا تمہارا force مغیرہ جب پورا answer نکل جائے last میں جا کے force کی مغیرہ تو تمہیں پورا starting میں جا کے دیکھنا نہیں پڑے گا تو میں بس last 2-3 line اور اس سے concept بھی اچھے clear ہوتے ہیں جب ہم اس طرح سے پڑھائی کرتے ہیں ہم exam میں دیکھاؤ ہم class میں ہر question اس طرح سے کرتے ہیں last میں جا کے numbers کو رکھتے ہیں اس سے calculation mistake بہت کم ہو جاتی ہے ٹرائے کرنا ہے اگلہ ہے option کے ساتھ confused ہو رہے ہو یہ جو دیکھت ہے wrong answer مار کر دینا یہ alert رہ کے اپنے آپ solve ہو جاتی یہ تو maximum mistake نہیں ہو رہے تم اپنے آپ alert رہو گے یہ تو بھئی ایسے ہی صحیح ہو جاتی ہے تمہیں پتہ چل رہا ہے میں نے 10 بار option مار کرتی ہے صحیح solve کرنے کے بعد میں B کی جگہ C مار کر کے آیا تمہیں اب نہیں کرو گے جب تمہیں پاس 5-10 exam کا data تم اپنے آپ alert رہو گے میں نے اتنی بار گلتی کری اس میں سے 5 exam میں میں نے ایسی گلتی کری ہے تو مجھے اب یہ غلطی نہیں کرنی تمہارا دماغ جب تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا دماغ اپنے آپ alert ہو جائے گا اب misinterpreted question کو غلط interpret کر لیتے ہیں تو اس کے لئے سمجھو ایک چیز سنو ہے اور یہ بہت important point ہے exam میں اگر ایسا question آگیا جو تم نے گھر پہ solve کر آیا پہلے سے تو بٹا یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے بہت زیادہ chances ہے تم اس کو غلط کر دوگے اگر تم نے اس کا آنسر memory basis پہ ماننے کی کوشش کری maximum cases میں وہ غلط ہوگا تو دیکھو سنو اگر کوئی بھی question دیکھا ہوا آ جائے تو alert ہو جاؤ کیونکہ اس کے غلط ہونے کی chances جادہ ہوتے ہیں کیونکہ جب دیکھا ہوا similar question آ جاتا ہے تو ہمارا دماغ کیا کرتا ہے سوچتا ہے کہ ہمیں بچا لیتا ہوں میں تیس سیکنڈ بچا لیتا ہوں میں ایک منٹ بچا لیتا ہوں ہے نا اور اس کو solve کرنے کی جگہ memory basis پہ مارک کرنے کی کوشش کرتا ہے 90% کی chances میں وہ تمہارا غلط ہوگا پرسنل ایکسپیئنس سے بتا رہو یہ غلط ہوگا تو جب بھی دیکھا ہوا question ہے similar question آ جائے نا alert ہو جاؤ اپنے دماغ کو اس طرح سے سکھاؤ alert ہو جاؤ یہ غلط ہو سکتا ہے question کو ڈھنگ سے پڑو ہو سکتا ہے وہ تمہیں لگ رہا ہے same پر same نہیں ہے تمہیں لگ رہا ہے ویسا ہے ہی نہیں تو ڈھنگ سے پڑو alert ہو جاؤ یا پھر اگر same بھی ہے تو memory سے answer مت کرو تمہیں گھر پہ solve کر رہا ہے نا تو یار اب اسے ایک منٹ کی جگہ ہے 30 seconds میں solve کرتے ہیں پر solve کر پر solve کر یہ بہت important point ہے یہ دھیان رکھنا ہے کئی لوگوں کے ساتھ ہوگا نا تو یہ اس پہ بھی دھیان رکھنا ہے اس پہ بھی تمہیں دھیان رکھنا ہے اگر دیکھا ہوا question آیا ہے تو alert ہو جاؤ کئی cases میں تمہیں لگ رہا ہوتا ہے جو تم نے دیکھا تب وہ ہے وہ الگ question ہوتا ہے اسے دھیان سے پڑو دھیان سے پڑو تو گلتیاں صحیح ہونے لگے گے نا تو i hope اس سے تمہیں help ملے گی یہ form تمہیں مطلب description میں مل جائے گی ہے نا اور باقی telegram channel پہ بھی اس form کو شیئر کر دوں گا نا تو telegram channel پہ بھی یہ دونوں form تمہیں مل جائیں گے نا کئی پال میں نے پہلے بھی شیئر کرنا اس کو بھروئی start کرو یار جن کا پلیٹو آ گیا ہے مارکس میں ہمارے ڈھائی سوزو پر ساری سوزو پر نمبر آئی نہیں رہے ہیں تو بھائی جب تم اس کو کرو گے نا جب تم اس کو کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا تمہاری نمبر کہاں جا رہے ہیں جب تمہیں پتا چلے گا نمبر کہاں جا رہے ہیں تو تمہار اس کو صدار پاؤ گے یہ exam کے بعد یہ ایک ڈھنٹے کا ٹائم مد بچاؤ غلط جگہ مد بچاؤ سمیں اچھا لگا تو بھائی شیئر کر دینا اپنی دوستوں کے خاند جو سیریس کانڈیٹ ہونے ایک سبسکرائب اگرات کر دینا بابا گا ڈسی یو